بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے آنے والے نئے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بھی ہم موجود ہیں جوانی کے ایک ایسی پلیس پہ جو بڑی ہسٹوریکل پلیس ہے وکٹوریا ہٹ پہ موجود ہیں اور جیسا کہ میں اس کی ہسٹری دیکھ رہا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نائنٹین فورٹی ون میں بریٹش میرین فورسز جو سیٹلمنٹ آف بریٹش میرین فورس تھی نائنٹین فورٹی ون میں اس کا نام جو تھا وہ جے ہم نام تھا اس کا اس ٹاؤن کا جس ٹاؤن کو ہم جوانی کہتے ہیں اور اس کا جو معنی ہے وہ کلاوڈی مطلب بادلوں والا کلاوڈی تو یہ ایک ایسی پلیس ہے جو بڑی ہسٹوریکل پلیس ہے اس کا آپ کو اوورویو بھی دکھائیں گے آپ کو اس کا پورا ڈران شاٹ بھی دکھائیں گے اور اندر ہم دکھائیں گے کہ ملکہ وکٹوریا یہاں پہ اس پلیس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ پہ پہنچیں تھیں اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا جو ملکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اس پلیزنٹ پلیس کو دیکھنا چاہتی ہوں یہ ایک کلاوڈی پلیس جو ہے اس کو دیکھنا چاہتی ہوں خاص طور پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جوانی کا یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رین سنسٹ ہے اندر ہم آپ کو پکچرز دکھائیں گے یہ ہر سال اس کی جو سنسٹ کی پکچرز ہیں وہ لی جاتی ہیں اور یہاں پہ پلیس کر دی جاتی ہیں تو انہوں نے سنسٹ دیکھنے کے لیے یہاں پہ تین راتیں انہوں نے قیام کیا تھا اور یہ ہٹ ان کے لیے سپیشلی بنایا گیا تھا اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس ہٹ میں جو کوئین تھی وہ 1876 میں آئی اور سورسیز یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیوٹیفل سنسٹ ہے جیونی کا وہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئی اور اس کو بعد میں یہاں پہ ایک لوکل ہے ان کا نام حاجی میر احمد ہے انہوں نے جو بریٹرش تھے ان سے آکشن میں 1946-47 میں انہوں نے اسے آکشن کر دیا اور 22,000 پاکستانی روپیز میں انہوں نے اس کو لیا وکٹوریا ہٹ کی یہ ہسٹری تھی ابھی آپ کو ہم اندر لیے چلتے ہیں اور ہم دکھاتے ہیں یہ سیم وہی فرنیچر ہے جو ملکہ کے لیے اس وقت لیا گیا اب اس کو کوسٹ گارڈ مینٹین کرتی ہے یہاں پہ لوگ اس کو اسی طرح سے انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے اور یہ ساری سرٹیفکیشنز یہاں پہ موجود ہے یہ ہم آپ کو اس کی فوٹج ساتھ ساتھ دکھا دیں گے یہ سنسٹ جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنسٹ جیونی 2017 میں یہ سنسٹ کی تصویر لی گئی اور جو آفیسر یہاں پہ موجود تھے انہوں نے تصویریں لے کے اس کو فریم کر کے یہاں پہ لگا دیا یہ 2016 کی تصویریں بھی ہیں اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ وہ کوئین ہیں ملکہ ہیں جنہوں نے یہاں کا وزڈ کیا اور یہاں پہ تین راتیں جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیلی فون سیٹ بھی پڑا ہوا ہے اور اگر ہم اندر آئیں تو یہاں پہ پورا ایک بیٹ لگا ہوا ہے یہ فرنیچر اسی دور کا ہے ابھی اس کو انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے اور یہاں پالش وغیرہ کر کے اس کو رکھا ہوا ہے تو آپ کو ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بلکل یہ ایک سٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے اور اسی طرح سے اس کو رکھا گیا ہے اور اس کو پریزرو کیا گیا ہے تو ہم اس کے ڈران شوٹس بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی ہم آگے اگر دیکھیں تو یہ ایک بریج سے بنی ہوئی ہے اور بریج کے بعد یہ ایک چھوٹا سا سیکشن ہے اور موسم بہت پلیزنٹ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ملکہ وکٹوریا کے ہٹ میں موجود ہیں اور تھوڑا سا رات کا سما ہو رہا ہے اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسی طرح کا موسم ہوگا اور اسی طرح کے موسم میں ملکہ وکٹوریا جو ہیں یہاں پہ موجود ہوں گی اور انہوں نے اسے وزٹ کیا ہوگا اور اگر تاریخ کے اوراک کو ہم کھول کے دیکھیں اور یہ ساری جو یہاں پہ یہ سرٹیفکیشنز لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جس طرح سے بلکہ اس کو یہ جو فائٹنگ اندھ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے اگر ہم اس کا یہ ساحل بھی دیکھیں اس کا بیچ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑی دیر میں بڑا فریش اور بڑا بیوٹیفل بیچ ہے جیونی کا لیکن یہاں کے ہم آفیسل سے مل کے بڑے خوش ہوئے انہوں نے ہمارا استقبال کیا ہمیں ویلکم کا اور بڑے پلائٹ لوگ تھے ہمیں گائیڈ کیا اور ہم تو یہاں پہ اس موسم میں بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور آپ سب کو بھی یہاں پہ ضرور آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہسٹری کے اوراک میں اس طرح کی جو ہٹ ہم دکھا رہے ہیں اور اس طرح کے جو جگہیں ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے اور آپ کو بڑا آپ انجوائے کریں گے اور ان جگہوں پہ جب آئیں گے اور خاص طور پہ جیونی کا جو سنسٹ ہے جو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین سنسٹ ہے اس کو آپ ضرور آپ دیکھیں جو کوئی بھی آئے گوادر میں وہ اسے انجوائے کر سکتا ہے اور جیونی کے بارے میں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیسیکلی ایک کمرشل پورٹ کے طور پہ عبرا تھا بریٹش دور میں بھی یہ کمرشل پورٹ کے طور پہ سمال کیا جاتا رہا ہے یہاں پہ ایک ائرپورٹ بھی موجود ہے اور بریٹش دور میں اس پہ شاید فلائٹس بھی چلتی ہوں گی اور یہ ایران سے صرف تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے گوادر ایران سے ساٹھ پینسٹھ کلومیٹر پہ فاصلے پہ ہے اور یہ تقریباً آخری سرحد لگتی ہے جہاں سے پھر آگے ایران شروع ہو جاتا ہے اور یہاں کے لوگ بڑے پلائٹ لوگ ہیں بڑے ملنسار لوگ ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جب ہم ملے تو بڑا ایک یہ مکران بیلٹ ویسے بھی بڑی پیس فل بیلٹ ہے اور جب بھی آپ آئیں آپ ضرور یہاں پہ وکٹوریا ہٹ آئیں یہاں کے جو آفیسرز ہیں یہاں کا جو سٹاف ہے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کہیں گے اور آپ اسے ضرور وزٹ کریں یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جوانی ایک ہسٹوریکل پلیس اوورال ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور یہاں پہ ساتھ یہ ایک بیچ ہے جس میں آپ کیونکہ وہ اندر تک جا سکتے ہیں اور وہ ہندی میں جو کہتے ہیں آپ اشنان کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں یہ یہاں کے جو ہمارے جو یہاں کے سٹاف ہیں انہوں نے ہمیں بڑی ان کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہم آگے تک آگئے ہیں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ پورا ڈیزٹ ہے جس میں سے ہو کے آئے ہیں اور یہ یہاں پہ بڑی محنت سے یہ ایک ٹریک بنا رہے ہیں جو پرانا ٹریک تھا اس ٹریک کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے بنانے جا رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ابھی میں آئیکن وییولائز کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ بیٹھ کے ملکہ سامنے سی ہے سمندر ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ اس سنسیٹ کو انجوائے کرتی تھی اور اگزیکٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی دور کا بنا ہوا یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ ان کی چیر رکھ دی جاتی تھی اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے اگر چیر ہوتی تو میں سکون سے یہاں پہ بیٹھ کے اور میں بھی وییولائز کرتا کہ وہ کس طرح انجوائے کرتی تھی لیکن ہم نے ریکویسٹ کی یا آفیسز سے جو یہاں کے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سنسیٹ کے ٹائم ادھر آ جائیں اور بلکل یہاں پہ ایک چیر رکھ کے ہم اسی طرح سے میں ملکہ تو نہیں بن سکتا لیکن اسی طرح سے ہم بیٹھ کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کیونکہ سمندر کی جو میں دیکھ رہا ہوں بلکل فلیٹ ایک لیر نظر آ رہی ہے اور ایسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا اور یہ وہی پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین سنسیٹ آپ اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ فرس ٹائم ان ہسٹری آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو کسی اور ویلوگ میں نظر نہیں آئے گا یہ والا جو پوائنٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس پوائنٹ پہ ہم آپ کو سنسیٹ بھی دکھائیں گے ہم اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو ہم ویسے سی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیزرٹ سفاری کا کتنا بڑا پوٹنچل ہے کہ یہ آپ دیکھیں گولڈن سینڈ ہے اور ایک وقت آئے گا جب یہاں پہ سیاہ جو ہیں وہ ڈیزرٹ سفاری بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آگے آپ کو شاید بوٹس نظر آ رہی ہوں سمندر کا پانی یہاں تک آتا ہے جب سمندر اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو لہریں ہیں وہ یہاں تک آتی ہیں یہ سامنے ہمیں ایک بوٹ نظر آ رہی ہے اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بوٹ ہے اور جب سمندر کا پانی ادھر تک آتا ہوگا تو یہ کشتیاں جو ہیں یہ ساری یہ سمندر کی طرف اس میں لوگ جا کے پھر سمندر میں انجوائے کرتے ہیں اور یہ ساری کشتیاں جو ہیں اندر تک چلی جاتی ہیں آپ ذرا دکھاؤ یہ گولڈن سینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرا خیال ہے ہم سمندر کے بہت قریب آ چکے ہیں جہاں پہ لہروں کی بلکل آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں اور اگر ہم آپ کو دکھا سکے تو رات کے اس پیر میں مجھے تو اتنا فیسینیٹنگ لگ رہا ہے بلکل پرسکون انداز میں یہ دیکھیں یہ لانچز ہیں کھڑی ہوئی جی یہ دیکھئے یہ سمندر کی لہریں ہیں ادھر سمندر کو اگر میرا کیمرامین سمندر کی طرف کر دے تو یہ دیکھیں جی یہ بلکل ہم یہ ملکہ وکٹوریا کے محل سے ہم پیدل چلتے ہوئے یہاں تک پہنچیں اور یہ آپ کو شور سنائی دے رہا ہوگا سمندر کا اور بلکل خموشی ہے اور بلکل سمندر کی لہریں آگے بڑھتی چلی آ رہی ہیں اور ہمیں تھوڑا سا پیچھے اٹنا پڑے گا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم جیونی کے ساحل پہ ہیں اور یہاں پہ ملکہ وکٹوریا کے جو ہٹ ہے اس کے بعد ہم اس پوائنٹ پہ آئے ہیں جس پوائنٹ پہ ملکہ وکٹوریا بیٹھتی تھی اور گھنٹوں بیٹھتی تھی اور جب سنسٹ ہوتا تھا سنسٹ کے بعد بھی وہ بیٹھی رہتی تھی اور اس کو دیکھتی تھی اور وہ دیوانی تھی اس سنسٹ کی تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ بھی بلکل کوئین کی طرح یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس سنسٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں کسی دن ہم بلکل اسی پوائنٹ کے اوپر آپ کو پورا سنسٹ جو ہے وہ دکھائیں گے ہم نے اپنا ٹور تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے اسی سنسٹ کے لیے کیونکہ ہم نے جو ہسٹری پڑھی ہے اس کے مطابق اگر اتنی دور سے کوئین یہاں پہ آکے سنسٹ دیکھنے آئی ہیں تو پھر پاکستانیوں کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے اور ہمیں تو ضرور دیکھے بغیر واپس نہیں جانا چاہیے انشاءاللہ کسی اگلے ویلوگ میں پھر آپ کے سامنے آذر ہوں گے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں